ہمارے بھارت میں کافی سارے ٹی وی سیریالز اور سو آتے ہیں اور نہیں سارے ٹی وی سیریالز اور سوز میں سے انڈیا میں ایک شو آتا ہے جس کا نام ہے کون بنے گا کروڑپتی اور آپ نے بھی اس سو کو ایک نہ ایک بار دیکھا ہی ہوگا یا پھر نام تو سنا ہوگا اور کون بنے گا کروڑپتی شو کے کچھ ایسے بھی راز ہیں جو کہ بہت ہی کم لوگ کو معلوم ہیں اور جیسا کہ کیا آپ لوگ کو معلوم ہیں کہ کون بنے گا کروڑپتی شو کے ایک کنٹرسٹنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ ہر ایک اپسوڈ میں کروڑپتی بنتے ہیں اور کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک کنٹرسٹنٹ جتنی بھی دھنراشی جیتا ہے کیا اسے وہ دھنراشی دی جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں کیا آپ لوگ کو معلوم ہیں کہ کے بی سی سو کے سیزن فائف کے وینر سوسیل کمار آج کے سمعے میں کیا کر رہے ہیں اور آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے تو ویڈیو کو انٹی تک ضرور دیکھئے گا جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہی ہے کہ کی بی سی سو انڈیا میں کتنا زیادہ پرچلت ہے لیکن آپ کو جان کر رانی ہوگی لیکن کی بی سی گیم کی سروعات پہلی بار انڈیا میں نہیں بلکہ بریٹین میں ہوئی تھی اور بریٹین میں اس گیم کا نام ہو انڈس ٹو بھی یا ملینئر تھا جو کہ 1998 میں سروع ہوا تھا ریسو کا پہلا سیزن ہی اتنا زیادہ ہٹ ہوا کہ اس اور دیش بھی اپنی اپنی بارشاہوں میں چلانے لگے کچھ ہی دیشوں میں چل رہے کی بی سی کا نام آپ کو اپنی سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا لیکن جب یہ گیم یئر ٹو تھاؤزن میں انڈیا میں پہنچا تو اس کا نام کون بنے گا کرورپتی ہو گیا اور اب آپ لوگ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ کی بی سی گیم کی سروعات انڈیا میں کیسے ہوئی لیکن آپ کو جان کر آشتر ہوگا کہ کی بی سی کے ایک کنٹیسٹنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ کی بی سی کے ہر اپیسوڈ میں ہی کرورپتی بنتے ہیں اور یہ کنٹیسٹنٹ کوئی اور نہیں بلکہ بولیوڈ کے جانے مانے ایکٹر اور کی بی سی کے ہوشٹ رمیتہ بچن ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سرمیتہ بچن کو کنٹیسٹنٹ کیوں کہا تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جس سیٹ پر سرمیتہ بچن بیٹھتے ہیں ویس سیٹ بھی ہاٹ سیٹ ہی ہے اس surge سرمیتہ بچن بھی ایک کنٹیسٹنٹ ہیں اور جس سرمیتہ بچن کروڑپتی بن پاتے ہیں کیونکہ جس Nerd hastan کبچن کے بی سی کے ایک ہی اپیسوڈ کو ہشٹ کرنے کے لیے چار سے پانچ کروڑر پیچے اور بھب آپ کو یہ تو معلومی چل گیا کہ سرمیتہ بچن کے اسی کی ایک ہی اپیسوڈ کو ہشٹ کرنے کے لیے کتنا چارج کرتے ہیں لیکن کی بی سی کی ایک کنٹرسٹینٹ ایسے بھی ہیں جن کی کہانی سن کر آپ کا ریاکسن بھی کچھ ایسا ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں ہی بتایا کہ کی بی سی گیم انڈیا میں ہی نہیں بلکہ اور دیشوں میں بھی کھیلا جاتا ہے صرف ان کا نام ہی الگ ہوتا ہے اور کی بی سی کی طرح امریکہ میں ایک شو آتا ہے جس کا نام ہے ہو وینڈس ٹو بی ای ملینئر اور اسی سو کے ایک کنٹرسٹینٹ ہیں جن کا نام ہے جان کارپینٹر اور جان کارپینٹر ہو وینڈس ٹو بی ای ملینئر اور اور دیشوں کے کے بی سی کے بھی ایک لوتے ایسے کنٹرسٹینٹ ہیں جنہوں نے بینا لائف لائن کے استعمال کے ہی ون ملین یعنی کی ساتھ کروڑ کے کوشن تک پہنچے تھے لیکن انہوں نے ون ملین کے کوشن پر پہنچنے کے بعد پھونا پرینڈ لائف لائن کو یوز کیا اور اپنے پتا جی کو کول لگایا اور یہاں ایک شاکنگ بات یہ ہے کہ جان کارپینٹر نے اپنے پتا جی سے کول لگا کر کہا کہ اس کوشن کا جواب مجھے معلوم ہے اور آپ تیار رہیے میں ون ملین ڈالر گھر لے کر آ رہا ہوں پھر جان کارپینٹر کوشن کا آنسر دیتے ہیں اور ون ملین ڈالر کو گھر لے کر جاتے ہیں جان کے اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جب جان ون ملین ڈالر جیتے ہوں گے تو ان کا رییکشن کچھ ایسا ہوگا جان کے اتنے بڑیا گیمپلے کو دیکھ کر وو ونٹ ٹو بیا ملینئر نے جان کو ایک اور بار کھلنے کا موقع دیا لیکن جان اس بار اتنا اچھا نہ کھل سکے اور انہوں نے 2.5 ملین کے کوشن کا آنسر دے کر انہوں نے حرمان لی اور لو باپ لوگ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ کیسے جان کارپینٹر نے بینا لائف لین کا یوز کیے بنا ہی ون ملین یعنی کے ساتھ کروڑ روپیز کو جیتا اور کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک انٹریشن جتنی بھی دھنراشی جیتا ہے کیا اسے وہ دھنراشی دی جاتی ہے اور آپ نے کے بی سی سو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ہمیں تاب بچان جیتے ہوئے کلاڑی کے پرائز منی کو آن لائن اس کے بینک اکانٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ آن لائن پیومنٹ کتنی اصلی ہوتی ہے اور کتنی نقلی ہوتی ہے یہ بتائیں گے آپ کو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا تو اس کے لیے ہمیں ایک ایک ایگزمپل لیتے ہیں جس میں ہم مانتے ہیں کہ کی بی سی کا ایک کنٹریشن سیون کروڑ روپیز جیتا ہے ان سیون کروڑ روپیز کے ساتھ سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ ہوگا گورنمنٹ ٹیکس کو کٹنا اور ان سیون کروڑ روپیز پہ سب سے پہلے لگایا جائے گا 30% ٹیڈیاز جس کے بعد یہ سیون کروڑ روپیز ماتر 5 کروڑ 90 لیگ روپیز بچیں گے اور ان 5 کروڑ 90 لیگ روپیز کے اوپر 4% سیز کٹا جائے گا جس کے بعد یہ 5 کروڑ 66 لیگ اپ راکس بچیں گے اور ان 5 کروڑ 66 لیگ روپیز کے اوپر 15% سرچارج کٹا جائے گا جس کے بعد یہ 4 کروڑ 80 لیگ روپیز اپ راکس بچیں گے اور اتنا ہی نہیں جب امیتا بچن کی بی سی سو میں کسی کنٹسٹینٹ کے بینک اکاؤنٹ میں آن لائن منی ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ بھی فیک ہوتا ہے اور جو یہ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں ویسے ریپ آڈینز کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے ورنہ ریل پیمنٹ کو کنٹسٹینٹ تک پہنچنے میں دو سے چار مینے کا سمیں لگتا ہے اور یہ بات آپ کو خود کی بی سی سیزن فائف کے وینر سسیل کمار سے سننے کو مل جائے گی لیکن آپ کو جان کر راشتر ہوگا کہ کی بی سی سیزن فائف کے وینر سسیل کمار آج کے سمیں میں کن حالاتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور انہوں نے 2011 میں کی بی سی سیزن فائف کا وینر بن کے فائف کارڈ روپیز پرائز منی جیتی تھی اور کی بی سی سیزن فائف کے وینر بننے کے بعد ان کی پوپولیرٹی دن اور رات بڑھنے لگی جس کے بعد نے گاؤں میں کافی سارے موصفوں میں بلائے جانے لگا اور انہیں موصفوں میں جانے کی وجہ سے سسیل کمار اپنی پڑھائی اور بزنس میں دھیان نہیں دیا کرتے تھے اور بینکرپٹ ہونے کے بعد انہوں نے الکہول کا سیون سرو کر دیا جس کے وجہ سے ان کے رشتے بھی اتنے خراب ہونے لگے کہ ان کی پتنی سے ان کا ڈائی ورڈ سونے والا تھا اور شاید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پیسہ کمانے سے زیادہ پیسے کو سمالنا مشکل ہوتا ہے اور اب سسیل کمار صدر چکے ہیں اور ایک آم انسان کی طرح جیبن ویتیت کر رہے ہیں اور اب ہماری ویڈیوز کا یہاں اینڈ ہوتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسی نول شورج دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا